نمازکار بانگلہ دیش کے ایک کروڑ تیس لاکھ ہندووں پر بہت بڑا سنکٹ ہے ان کی جان کو خطرہ ہے بانگلہ دیش میں شہر شہر ہندووں کے گھر دکانوں پر حملے ہو رہے ہیں انہیں لوٹا جا رہا ہے جگہ جگہ وہاں مندر توڑے جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق اب تک ستائیس سے زیادہ زلوں میں چھوٹے بڑے احتیاسک ہندو مندروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے بیتی رات سے لے کر اب تک جس طرح کی تصویریں لگاتار مل رہی ہیں وہ بہت پریشان کرنے والی ہیں بانگلہ دیش میں فرحال سینہ کا ہی نینترن ہے لیکن ہندووں پر ہونے والے حملے کو لے کر بانگلہ دیش کی سینہ نے چھپی ساتھ رکھی ہے دنگائیوں اور اپدرویوں کا جو ہے وہ سڑک پر قبضہ ہو چکا ہے ان سب کے بیچ بانگلہ دیش سے بھاگ کر بھارت پہنچی شیخ حسینہ ابھی بھی بھارت میں ہی موجود ہیں ان کو لے کر بھی سوال ہیں سوال یہ بھی ہے کہ شیخ حسینہ کے بھارت میں ہونے کے بانگلہ دیش سے رشتے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر یہ بحث کیوں ہو رہی ہے دیکھئے یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تختہ پلٹ کے بعد شیخ حسینہ ابھی بھارت میں ہیں تختہ پلٹ کے بعد وہ بھارت میں ہیں بانگلہ دیش میں ابھی بھی ہنسہ جاری ہے اس لیے یہ بحث ضروری ہے یہ بحث اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بانگلہ دیش میں ہندووں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ بحث اس لیے ضروری ہے کیونکہ بانگلہ دیش سے بہتر رشتوں کی اب بھارت کے سامنے چنوتی رہے گی اور اس لیے ضروری ہے کیونکہ بانگلہ دیش کے بہانے مودی سرکار پر بھی نشانیں ساتھے جا رہے ہیں کیسے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان تمام سوالوں پر ٹھوکیں گے تا لیکن اس سے پہلے دیکھ لیجئے یہ چھوٹی سی رپورٹ جنتہ جو ہوتی ہے چاہے بانگلہ دیش ہو چاہے ہندوستان ہو کسی بھی ڈیموکرٹک کنٹری میں ایک خط تک جنتہ ہے سہے لیتی ہے بعد میں سڑک پر اترتے ہیں ہر ڈکٹیٹر کا یہ یاد ہوگا یہ لیشن ہے نہ صرف بھنگردیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کی ہمارے بھی بھارت کی لوگتانتری قیوستہ کافی سمرد ہے جس طرح سے ویدروہ ہوا ہے اور دن تاکتوں کے حاکم سکتا ہی ہے وہ خطرنات لوگ گمبھیر پرستیتی ہے جس طرح کے حالات اس دیش میں بنے ہیں وہ پوری دکشن ایشیا کے لیے اور پور ویشیا کے لیے چنتہ جنک ہے پرستیتی ہے براہ علامنگ ہے مجھے پکاہ لگتا ہے بھارت سرکار کی نیجر ہوگی لیکن بہت چنتہ کی بھی سے ملٹی لیئرڈ آرکیٹیکچر کو سمجھتے ہوئے ہماری سرکار جو بھی نرنے لے گی ہم اس کے ساتھ بانگلہ دیش میں بغاوت ہندووں پر آفت دیکھئے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد اپنا پینل انٹریوز کروں گا بانگلہ دیش کے حالات پر گری منتری کی بیٹھک ختم ہوئی ہے گری منتری آمیت شاہ کی یہ بڑی بیٹھک تھی سنسد بھون کے کمرے میں ویدیش منتری ایس جے شنکر این ایس ای ایجی ٹوول گری سچپ سمیت کئی ادھکاری اس میں موجود رہے بانگلہ دیش کے حالات اور سیما سرکشہ پر یہ چرچہ ہوئی ہے چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی سیما جو ہے وہ بانگلہ دیش کے ساتھ بھارت کی لگتی ہے اور ایسے میں بانگلہ دیش کے ایستھر حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے اہم ہو جاتا ہے سیما کی سرکشہ کا بندوبست جس کے لیے بی ایس ایف کی تیناتی کی گئی ہے لیکن بابجود اس کے اس کی سمیقشہ کی جا رہی ہے ایک اہم بیٹھک جس میں تازہ حالات پر چرچہ کی گئی چلے تار ٹھوکے میں آج کی بڑی بحث کے لیے ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں ہمارے ساتھ کون کون ہے ان کا انٹرڈیکشن میں کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ شیوم تیاگی ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے سپوکس پرسن ہمارے ساتھ بیویک شریواستو ہیں لیفٹ کے نیتا کپیش شریواستو ہمارے ساتھ ہیں سماج بادی کے پارٹی کے پروکتہ سنگیت راگی ہمارے ساتھ ہیں راجنیتک وشلیشک ایک کے باچپے ہمارے ساتھ ہوں گے لجے پی آر سے شوانکر بھٹا چار ہیں راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ کےکی سنہ ہے ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ تمام مہمان جڑے ہوئے ہیں میں سبھی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میجر جنرل کےکے سنا کا میں سب سے پہلے رکھ کرنا چاہوں گا کےکے سنا صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے موجودہ حالات میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہ وہاں پر ہندو ہو رہے ہیں ہندووں کے مندر ہو رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اسے سٹوڈنٹ پروٹیسٹ نہیں مانا جا سکتا یہ باقاعدہ ایک کانسپریسی کے تھو ہو رہا ہے اور اسی کی پٹکتہ کو وہاں پر انجام دیا جا رہا ہے انوراک جہن اپسلوٹلی جو آپ نے بتائی وہ ہی سچائی ہے دیکھئے اگر آپ ہندو کی جنشنکھیا لے تو آج سیمن پوائنٹ نائن پرسنٹ کہا جاتا ہے جو بیس پرسنٹ ہوتا تھا آج سے باون سال پہلے جب نائنٹین سیمنٹی ون میں جب وہاں اسے بنگلہ دیش کو بنایا گیا اور اس پاکستان سے وہ کٹ کے حلق ہوا اس سے گھٹ کر کے سیمن پوائنٹ نائن ہے اور وہ سیمن پوائنٹ نائن کی آنکڑا دیکھئے ایک کروڑ ایک کروڑ ایک اتیس لاک ایک کروڑ ایک اتیس لاک پھر دور آتا ہوں اتنی جنسکھیا ہے ہندووں کی تو یہ چھوٹی جنسکھیا نہیں ہے جب ہاں بات پرسنٹیج میں کرتے ہیں تو اس کو پہچان نہیں پاتے اور یہ گھٹ کر کیونکہ بیس پرسن سے سیمن پوائنٹ نائن پرسنٹ آ چکی ہے بھاون سالوں میں اور اب ایسا امید ہے جس طرح سے ستائیس ڈسٹرکٹ میں چل رہا ہی ہیں یہ مارکارٹ چل رہا ہے اور یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے یہ نہیں دوہزار اٹھارہ سیاد یہ آپ دیکھیں اس کے پہلے بھی ایک دور آیا تھا دوہزار چھے سے لے کر چھے کے پہلے کا دور تھا اس میں بھی پورا ریڈ کلائیزیشن ہے جماعت اسلامی جماعت اسلامی آج کی پارٹی نہیں ہے پارٹی کا مطلب ہے یہ سنگٹن آج کا نہیں ہے یہ سمنٹی ون کے پہلے کا تھا اور اس کا بڑا دھڑا پاکستان میں ہے اس کو بھلے ہی یہاں پر سیکھ حسینہ کے پارٹی نے اوانیو لیک نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو یہ کر دیا ہے کہ اس پہ بین لگا دی ہے مگر وہ دھڑا بہت بڑا ہے دوسرا ایک دھڑا ہے راجہ کار کا یہ پاکستان آرمی کے ساتھ سمنٹی ون میں اور امریکن کے ساتھ یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے جماعت اسلامی بھی اس لئے جماعت اسلامی کو ایک آپ کہہیں ریکوگنیشن ہے جب امریکہ آج کچھ کرنا چاہتا ہے ابھی امریکن ڈیلگیٹس آ کے مل کے گئے ہیں ان لوگوں کو بھلے ہی ابھی بھی اس کو نہیں کیا گیا ہے اس کے بین نہیں اٹائے گیا ہے مگر جو ہو رہے ہیں مارکارٹ ہندووں کی یہ دیکھئے یہ اور بڑھے گی اور کیوں نہیں تھم جاتا یہ تدہانہ کی چینج آف ریزیم کا مطلب تھا اس کو سمجھنے کے لئے تھوٹی ایک سیکنڈ اور لوں گا آپ کا آپ نے سمنٹی ون میں سیکھ مزورب رحمان جو بنگ مندو سے جانے جاتے ہیں اور ان کی بیٹی ہیں سیکھ خسینہ اور جنرل اس کے پانچ سال بعد نائنٹین سمنٹی فائی میں جنرل جاؤ رحمان نے تکتہ پلٹ کیا تھا اور ایک سولجر نے مزورب رحمان کو گردن کاٹ دیئے ان کی وائپ کو مار دیا تین بیٹوں کو مار دیا تھا ایک سولجر نے اور اس کے پیچھے جنرل جاؤرہ رحمان کا ہاتھ تھا اور انہی کی بیگم ہیں خالدہ جیہ انہی کی بیگم یہ بہتوں کو نہیں پتا ہے یہ جو ہم بین پی بین پی کہتے ہیں یہ پورے یہ ان کی بیگم ہیں اور جو تاریخ رحمان ہیں ان کے بیٹے صاحب جادی صاحب ہیں جو انہی لینا چاہتے ہیں وہ اسی کٹترتہ کے ساتھ اور اسی چیزوں کے ساتھ جو انہوں نے آج سے 75 چاہ پانس سال بعد 71 کے بعد کیا ٹھیک ہے کیکے جی لوٹیں گے آپ کے پاس یہاں جے کے ترپاٹی صاحب انکس ڈیپلومیٹ ہمارے ساتھ نویڈا سٹوڈیو سے میں اس مددے کے پولٹیکل اینگل کا بعد میں رکھ کروں گا لیکن ایک اینگل یہاں سب سے پہلے میں جے کے ترپاٹی صاحب آپ کے ساتھ اس کا سوال کا جواب چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہاں ہندووں پہ جو اتیچار ہو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے نیو یارک سے جو تصویر آئیں وہ ہم نے دیکھی ماں بانگلی دیش کاؤنسپیٹ پر کس طریقے سے جماعت اسلامی کے کارکرتہ پہنچے اور وہاں انہوں نے تصویر ہنٹائیں وہاں توڑ پھوڑ کی کوشش کی اور سارے عدی کاری جو تھے وہ ہاتھ جڑے وہاں کڑے ہوئے تھے میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیخ حسینہ بھارت میں ہیں اور شیخ حسینہ کا ساتھ دینے والوں کے خلاف جماعت اسلامی نہیں ہے وہ ان کے خلاف ہے وہ ان پر اتیچار کی بات کہہ رہے ہیں جب تک کیا شیخ حسینہ یہاں رہیں گی اس بات کی اشنکہ ہے کہ وہاں اندووں پر اتیچار بڑھیں گے دیکھیں شیخ حسینہ کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اندووں پر اتیچار ہوتے رہیں گے کم ہوتے جائیں گے دیرے دیرے چونکہ ابھی یہ موب منٹلیٹی ہے بھیڑ کا آکروش ہے بھیڑ کا انماد ہے اور اس میں اس میں کم لوگ جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ اندولن کاری ہیں زیادہ تر تماشبین ہیں جن کو کی مجھا یہ آتا ہے یہ تھوچنے میں کہنے میں ایک امپردان منطری کے بستر پر لیٹے یا ہم نے ان کے کچن میں یہاں معاملہ اس سے آگے بڑ چکا ہے اب وہاں مندر جلائے جا رہے ہیں گھر جلائے جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا عوامی لکھ کے کس طریقے سے کاریکرتہ تک کوئی زندہ جلا دیا گیا وہاں پر یہ اسٹوڈینٹ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا یہ اسٹوڈینٹ پروٹیسٹ تھا ہی نہیں اسٹوڈینٹ تو یہ مخوٹا تھے کیونکہ اسٹوڈینٹ تو مشکل سے دو سو سیٹوں کو جو تین ہزار سیٹیں جو بنگلہ دیش پبلک سرویس کمیشن ایک اے اور بی گروپ کے لیے جو وہ کرتا ہے ایڈورٹائز کرتا ہے جس میں یہ آرکچن تھا اس میں مشکل سے دو سو لوگ اس آرکچن کے دائرے میں پاس ہوتے تھے تو دیڑھ کروڑ کونے دو کروڑ روجگار لائک یو آؤں کے لیے دو سو سیٹوں کا آرکچن کوئی خاص معنی نہیں رکھتا اور اگر یہ صرف آرکچن پہ ہوتا تو پھر جب آرکچن سپریم کورٹ نے ختم کر دیا تھا تب ہی رک جانا تھا لیکن یہ نہیں رکا اس کو ہوادی ویپکشی پارٹی نے بی این پی نے اور جماعت اسلامی نے تو یہ ابھی بڑھے گا کچھ دن تک بڑھے گا لیکن اگر ہم یہ گلتی کرتے ہیں کہ شیخ حسینہ کو اگر شرنڈ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ ہماری مطر رہی ہے تو بہت ہی زیادہ پریشانی ہو جائے گی ہندووں پر ماس مرڈر ہندووں کا وہاں ہونا شروع ہو جائے گا ایک کروڑ سنتیس لاکھ ہندو وہاں کے وہاں کے ناغریک یہ پریشانی ہو جائے گی تو اس لیے ابھی ہمیں صرف ویٹ این ووچ کرنا چاہیے بنگلہ دیش کے آرمی کے ساتھ ہم باتچیت میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں کی آرمی کے ساتھ یہ کر کے اور اگر جب نئی سرکار آتی جو کہ امیدن بی این پی کے آئے گی کیونکہ عوامی لیگ کو تو باہر ہی کر دیا گیا تلکی میٹنگ میں بھی نہیں ہے پروفیسر کپل کمار آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں دیکھئے مجھے کئی وشلیشنوں پر بڑا تاجہ ہوتا ہے آپ نے کہا کہ ہمیں ہسینہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے ڈیٹ کروڑ ہندووں کی جانگ خطرے میں پڑ جائے گی میرا ایک سوال ہے آدھرنی ڈپلومیٹ جی سے سنک اتر میں وہاں کتنے ہندو تھے ہم نے تو ہسینہ کو شرن نہیں دی نا وہ آٹھ کروڑ سے ڈیٹ کروڑ کیسے رہ گئے سات کروڑ کہاں چلے گئے کبھی اس پہ دھیان دیجئے یہ شورٹ ٹم سولیوشنز نہیں ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ آج ہندو انات نہیں ہوتا آج ہندو پہ بھی کوئی ایسا پیوٹن ہوتا جو یہ دیکھتا کہ اگر یوکرین کے اندر امریکہ گھس کر کے روس کے لیے دکت کر رہا ہے تو اس نے یوکرین کو ٹھیک کیا آج ہم پہ کوئی ایسا ہوتا جو اس جماعیت اسلامی کو جواب دیتا کہ ایک گھنٹے کے اندر ہندووں پہ اور مندروں پہ ہم نے روک دو نہیں تمہارے جتنے دفتر اور آفیس ہیں ان کو ہم ہندوستان سے مسائل سے اڑا دیں گے ان کا یہ علاج ہے ہم نے دنیا بھر کا ہی جو ٹھیکہ لے لیا ہے نا سردرف سنبھا واسودیم کٹم بکم ہزاروں سال سے اندرہ دینے کے بعد ہندووں کو کیا ملائے سوائے ان کے جینوسائیڈ ہونے کے اور جتنے قطبے عام ہندووں کے ہوئے ہیں اس پہ آپ سر جھکا کے جلے جاتے ہیں ہمارے آگے نیتہ یہ بولتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹر ہوگا یہ کرے گا ارے تم اپنی پارٹیوں میں کیا ہو بھئی ڈکٹیٹر ہو یا نہیں ہو اور ٹھیک بات یہی ہے کہ حسینہ کھن جمعہ وار ہے اس کے لیے کیوں گئی تھی جین اس سمیں جانتی نہیں تھی کہ چین کیا ہے کیوں چین کے ساتھ ہم لبنگ کر رہی تھی وہاں پہ جا کر کے کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی ایجنٹ اور آئیس آئی ایجنٹ وہاں پہ سالوں سے لگے ہوئے روز بنگال کے اندر جو ہاں سے انفلٹریشن ہوتا ہے اور میں ایک بات آپ کے مطلب میں رکھوں کا بڑی خبر آ رہی ہے ائر انڈیا کی فلائٹ آج سے بہال ہوگی آپ کو یہ بتا دیں ڈھاکہ کے لیے بہال ہوگی بیمان سیوہ تکتہ پلٹ کے بعد یہ فلائٹ سے روک دی گئی تھی دونوں طرف سے چھ بجے اڑان بھرے گا ائر انڈیا کا بیمان ڈھاکہ کے لیے یعنی کہ ڈھاکہ کے لیے بیمان سیوہ بہال کر دی گئی ہے آج شام سے یہ بیمان سیوہ بہال ہو جائے گی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں طریقے سے راحت بری خبر ہے جو یہ بتاتی ہے کہ حالات سامان ہونے کی اور ہیں ہوئے نہیں ہیں ہونے کی اور ہیں آپ اپنی بات ایک لائن میں خاتم کیجئے پروفیسر کا پڑھ بیمان ایک ہی عمیت شاہ جی کو سمدیش ہے ہاں اما شاہ جی پارلیمنٹ میں یہ کہہ دینے سے کہ ہم جان دے دیں گے کشمیر کے لیے بات نہیں ہوگی سمیں جان دینے کا نہیں ہے آج سمیں ان ہندووں کی جان بچانے کا ہے جن پہ حملہ ہو رہا ہے بگنا دیش میں اور ان کی جان لینے کا سمیں ہے جو ان ہندووں کا قتل کر رہے ہیں نہ کہ جان دینے کا اس لیے مضبوط ہوئی ہے اور ایکشن میں آئی ہے شیوم تیاغی کو اپ ڈیویٹ ملاتے ہیں بھارتی جنتہ پاڈی کے سپوکس پاسن ہے شیوم کچھ بیان آئے ہیں سنجی راؤت کا بیان ہم نے سنا انہوں نے شیخ حسینہ کے انجام پر کہا ہے کتانہ شاہ کا یہ انجام ہوتا ہے اور یہی فاروخ عبداللہ صاحب کا بھی بیان آیا ہے کل ملا کر کے اگر دیکھا جائے تو اس طریقے کے بیانوں سے یہاں کی سرکار پر بھی نشانہ سادنے سے باج نہیں آری پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں کچھ لوگ اس دیش میں ایسے ہیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرز اس دیش میں ایسے ہیں جن کو نریندر مودی سے نفرت کرتے کرتے ہندوستان سے نفرت کب کرنی انہوں نے شروع کر دی وہ شاید خود بھی نہیں جانتے دنیا کس استحتی میں ہے کس طریقے سے ساؤت ایشیا میں ہمارے چاروں طرف جو پڑوسی ہیں کس طریقے سے چیزیں ہوئی کس طریقے سے اس دیش میں تمام پردرشن ہوئے دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے تمام جگہ پر آپ نے دیکھا سی اے کو لے کر کس استحتیوں تک ہم پہنچے اور یہ کہتے ہیں کہ آج یہ استحتیوں بنی ہوئی ہیں کہ ہم تانہ شاہ ہندوستان میں ہندوستان کی جو سرکار ہے وہ لوگتانترک سرکار ہے جنتہ کے دوارہ چنی ہوئی سرکار ہے جنتہ کے بیچ میں سب سے لوگ پریہ سرکار ہے یہ ہماری لوگ پریہتا ہے اور یہ لوگ پریہتا اس دیش کی ایک تو چالیس کروڑ جنتہ نے دی ہے رہی بات یہاں پر اس طرح کی استحتیاں بننے کی میں صرف ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کوئی تانہ شاہی نہیں ہے ہمارا تو ایک ہی اجنڈا ہے سمواد کر کر جنتہ کے بیچ میں لوگ پریہتا کے ساتھ جیت کرانا لیکن میں مانتا ہوں کہ ایسی استحتیوں میں تو کم سے کم دیش کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جیسے کہ آپ سردلی ہے بیٹھا کوئی تمام چیزیں ڈسکشن ہوئی تمام باتیں ڈسکس ہوئی ہمارے انیس ہزار چاہتر وہاں پر تھے جس میں سے قریب بارہ سے تیرہ ہزار چاہتر وہاں پر ہے ہماری اچھا یوگ سے لگاتار بات ہو رہی ہے اور بارڈر پر باقی کے جو سارے سٹیٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے پھر ہم نے دیکھا شرلنکا میں کیا ہوا ہم نے دیکھا ہم انمار میں کیا سٹیٹیاں بنی ہم نے دیکھا مالدیوز میں کیا سٹیٹیاں بنی ہم آز دیکھ رہے ہیں بانگلہ دیش میں کیا حال ہے لیکن باوجود اس کے اس دیش میں لوگتنتر ہے اسی وجہ سے آج ہم فرجائل فائیو سے اٹھ کر ٹاپ فائیو میں ہیں اس دیش کے کچھ لوگ کچھ نیتا جو ہیں اس دیش کے لوگوں کو اور جنتہ کو یہ بھرمانا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ بھی ایسی سٹیٹی ہو سکتی ہے ہندوستان فرجائل فائیو نے ٹاپ فائیو ایکانومیز میں سے ایک ہے اور جس اسطر پر ہے وہاں پر کوئی اسطرہ کی سٹیٹی نہیں بننے والے کسی کو درانے اور دھمکانے کی آوشکتہ نہیں ہے لیکن ہاں اپنے دیش میں جو مائنورٹیز پر اتھیاچار کا دنکہ پیٹتے ہیں ان کو وہاں پر بھی دکھائی دینا چاہیے کس طریقے سے ہندوستان میں بیٹھ کے کور فائیو دیا جا رہا ہے ہم اس چیز کو لے کر چنتے تھے کہ وہاں پر مائنورٹیز پر جس طریقے سے اتھیاچار ہو رہا ہے کپش شریواستف کی طرف آپ کا نشانہ ہے شیوہم میں سیدھے انہی کا رکھ کر لیتا ہوں کپش جی یہ سیدھے سیدھے آپ پر نشانہ ہے شیوہم کا کہ یہاں پر مائنورٹیز پر جن کو نریندر موڈی ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو وہاں ہندووں پر ظلم ہوتا ہو ابھی نظر آنا چاہیے اور اس سے بھی اتفاق رکھنا چاہیے ابھی ریسنٹلی اکھلیش عادب نے ہی کہا ہے کہ موڈی سرکار مسلم ویروڈی ہے اب سوال یہ ہے کہ وہاں ہندووں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس پر ویروڈی ہے تو کہاں کے لیے ہندوستان کے لیے وہ ان کے کوئی کرکیوں میں دکھائی بھی دیتا ہے لیکن جس کے یہ خیر خواہ ہیں اس کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں پرشریز بات کا ہے ارے آپ یوکرین کا یود رکوا دیتے ہو مرہا ہے پاپا جی تو اتنے طاقتور ہیں یوکرین کا یود رکوا دیتے ہیں آپ کے آپ کے آپ کے پاپا جی تو کہتے دے لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے ریب کے اوپر کیا باشا بول رہے ہیں آپ کیا باشا بول رہے ہیں آپ دیش کے چینل پر بیکٹ دے چھیکے بول لیں آپ ہمیں بتاؤ پاپا جی کہنے کیا دکھتے ہو ہاں اپنے پاپا جی کو بھی یاد کر رہا ارے بھائی کہ لینے میں ارے اپنے پاپا جی کو بھی یاد کر رہا بھائی پاپا جی کیا کہتے تھے بول لیں ندیجے انہیں بول لیں بات بھائی جو رکوا ہے میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو حالات جس طریقے سے بنے ہیں کیا یہ انڈین گورنمنٹ کو نہیں پکا تھا کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں گھٹت ہو رہی ہیں کیا آپ کے گپٹر ایجنسی سو رہی تھی اب آپ جو ہے بورڈر کے اوپر جو ہے بی ایس اپ لگا رہے ہو دوسرے دیش کے لائے کا کیا شرم کرو گپٹر ایجنسی کی بیسٹی کر دے ہو ٹھیک ہے میں اس وقت کی بڑی تمہاری سرکاروں نے کیا کیا بابا رام دیو کا بڑا بیان آیا ہے کپی جی رو جائے رو بانگلہ دیش میں مندروں کی سرکشہ ہونی چاہیے بابا رام دیو نے کہا ہے کہ وہاں ہندوؤں پر کورتہ منظور نہیں کی جائے گی بابا رام دیو کا یہ بیان آیا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ بانگلہ دیش میں نہ انصافی نہ ہو دیش کو ایک جھٹ رہنا ہوگا دیش کو ایک جھٹ رہنے کی بات کہی ہے اسلامی کٹرواد انہوں نے کہا ہے چنتا کا بیشہ ہے بابا رام دیو کا کہنا ہے بڑوسی دیش میں کٹرتا دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ خطرناک ہے بابا رام دیو کا یہ بیان آیا ہے چلیے ڈسکشن کی طرح پڑھتے ہیں اور اس کون بانگلہ دیش سے اس وقت میرے ساتھ سو مہن مکندہ داس جڑ رہے ہیں لیکن بابا رام دیو نے کیا کہا اس سے پہلے وہ سنتے ہیں پھر میں اپنے گیس کا روک کرتا ہوں بانگلہ دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں پر کسی بھی پرکار کی کوئی کرورتہ عدیچار جرم جاتیے نہ ہو چاہے وہاں پر ہمارے ہندو بھائی ہیں جو یہاں پار کر رہے ہیں یا جو ہمارے وہاں پر ہندو مندیر ہیں یا ہمارے بھارتی وہاں پر جو ناغریک رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کسی پرکار کی کوئی نائنصافی نہ ہو اس کے لئے پورے دیش کو ایک جوٹ رہنا ہوگا اور تہلی بار مجھے یہ دیکھ کر کے پرسندتہ ہوئی کہ پورا وپکش سرکار کے ساتھ ہے اور یہی بھارت کی نیتی ہونی چاہیے جس طرح سے پوری دنیا میں اسلام کٹروات بڑھ رہا ہے اور وہ بھارت کے پڑوس میں جس طرح سے اس نے دستک دے دی ہے وہاں دیش کے لئے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے یہ ایک جوٹتہ ہماری آگے بھی رہنی چاہیے چلی بھار آمدیو کی اپیل آپ نے سنی ان کا وقت ابھی آپ نے سنا سو مہن مکوندو داس ہمارے ساتھ ہیں سدس سے ہیں اس کون بانگلہ دیش کے سو مہن جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا زینیوز میں سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کیسے ہیں آپ لوگ اور وہاں حالات کیسے ہیں سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں میرا جو ٹی بی پہ دکھشا کو اور اس کی سکر میں جتنا آدمی ہے سب پچارے میں میرے سب سے پرنام ہے بھگوان کے پاس پہلے میں کرتا ہوں آپ کو سب کو بھالا ہو جو کال ہمارا مندیر پہ جو گمبر جو آکرمن ہوا وہ ہم حاصل میں پریبت نہیں کر سکتے ہم ایسے نہیں سوچائے کبھی بھی ہمارا مندیر کے ایسا ہے توپور کرے گا کال ہمارا مندیر پہ پانچسوں سے ہجار آدمی آیا اور گان پاڈر گان پاڈر لے کے آیا گون بھی لے کے آیا آکر ہمارا مندیر پہ ایک اکرمن کیا بکتوں کو نجان کرنے کی اُترس میں لیکن جگنات کے سرکرپا سے ہم لوگ اُتر سے جان لے کر بھاگ گیا لیکن ہمارا مندیر کو جتنا سالچی سے سب کچھ دوپور دیا اور بھی ایسا کیا جہاں ہمارا مندر کو مندر پر سپورٹ کیا سوبان جی بتائیے کہ کوئی سینہ سے آپ کو مدد یا پولیس سے آپ کو سیکیورٹی وغیرہ کچھ ملی ہے کچھ دی گئی ہے یا کچھ آشواسن ملا ہے سنجھے آپ ساری نیٹورک کے سمجھتے ہو گیا جب بوم بھی بھی سپورٹ کیا تو ایسا کبھی بھی ہم نہیں دیکھا ہم ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے ایسا ہی سامکال لوگوں کو ہندو پر ایسا اتتاچار ہو میرا سب کو بھارت بھاسی کے پاس میرا نین نی بیدن ہے ہمارا ہندو کو جو بانگلہ دیس میں جو اتتاچار ہو رہا ہے ان کے سارے پاکشار بی پاکشار جو جتنا بھی ہے سانتان درما اور منیسو کے ناتے ہمارے پر جو اتتاچار ہو رہا ہے ان کے لئے آپ تو آواز تولیے اور ہم کو رکشہ کریں کیونکہ بھارت کا جو نیتی ہے باسودیب و کٹکم باکم ہم جس کا جس میں رہتے ہیں جس میں رہتے ہیں پھر بھی ہم باغو بان باسودیب کا انکشہ ہے اس لئے ہمارا جو اتتاچار ہو جی آپ لوگ جی ٹھیک ہے سومان جی میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ لوگ سیف زون میں آئیں اور اب یہ اتتاچار آپ کو وہاں لیکھنے کو نہ ملیں آپ رہیے گا ہمارے ساتھ اگر سنبھو ہو سکے تو میں آپ کے پاس دوبارہ لٹوں گا کپیش شیرواستف جی وہاں رہنے والے ہندو بھارت کی نیتیوں کی پرشنسہ کر رہے ہیں انہیں بھارت سے امید ہے اور آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں بانگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے لئے بھی آپ اپنے ہی دیش کو نشانے پر لے رہے ہیں بلکل نہیں اپنے دیش کو نشانے پر نہیں رہے ہیں یہ میں صاف ہی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو چاہیے کہ وشو اسدر پر اس پر کے لئے آواز اٹھا ہوئے اگر وہاں سنکھک ہندو ہیں تو ان کی ہٹ کی رکشہ کرنا بھارت کا پہلا کرتا بھی بنتا ہے اور ہم سب مودی جی کے ساتھ ہیں اس وشے پر لیکن انہوں نے ابھی تک اٹھایا کیا کیا پرک پڑ گیا ابھی کہیں پٹل پہ کہیں بات رکھی گئی پوچھ لیتے ہیں شیف ہم سے کیا آدم اٹھائے گا شیف مجھے دس سیکن سبھی دنوں کی جو بیٹھا کوئی اس میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے یہ کیا چیز ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے نہیں آپ کو موقع دیجے مجھے موقع دیجے ایک تو اس دیش کے مجھے آپ موقع دیجے ایک تو اس دیش کی مجھے پلیز موقع دیجے مجھے ریکویسٹ ہے آپ سے اپنے ترم سارے اگل بگل کے پڑوسی ملکوں سے اچھے بنائے ہوتے تو شاید اچھے یہ ہے دیش سے سنبند اچھے کیسے سنبند تھے بھائی کمال بات ہو گئی آپ لگتا ہے افغانستان سے بیوستہ پریبطن کے بعد اور پہلے سنبند کیسے تھے جانتا نہیں ہے کیا پاکستان کی بہشہ بند بولیے پاکستان کی بہشہ بند بولیے بہت اچھے سنبند تھے بھائی آپ کمال کی بات کر رہے ہیں چلیے کیا کر رہے ہیں ہندووں کے لئے بھارت سرکار کیا کر رہی ہے میں شیوام سے پوچھ لیتا ہوں آپ کا سوال تھا اس دیش کے اپوزیشن میں اور زیادہ تر دنیا میں جب کوئی ایک دیش اس طرح کی ستتیوں سے گزرتا ہے اس کے سمرتن میں فرق کیا ہے اسرائیل میں جب اس طریقے کا ایک حملہ ہوا تھا ابھی پچھلے دنوں تو اسرائیل کے اپوزیشن کو پتا تھا کہ موساد کی کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس فیلئر رہی ہے لیکن انہوں نے سارے اکھٹے ہو کر اپنے دشمن کی طرف اپنی توپ کا نشانہ کر دیا اور کہا کہ بدلہ لیں گے ساتھ کھڑے ہو گئے سارے کے سارے اب وہ تو ہندوستان کی کوئی گلتی نہیں ہے تب حال دیکھئے کہ اپوزیشن کا کیا ہے اگر ذرا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے یہ تو اپنوں کے اوپر ہی پہلے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں پہلی بات انیس ہزار سٹوڈنٹس تھے وہاں پر اس سمیہ چھے ساتھ ہزار سٹوڈنٹس کو ہم لے آئے ہیں اس دیش کے ودیش منتری نے کھڑا ہو کر کہا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی مائنورٹیز ہیں اس پر حملہ ہو رہا ہے ہم اس پر چنتت ہیں ان کے پرتشتانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس پر لے کر ہم چنتت ہیں ساری چیزوں پر ہم نظر بنائے ہوئے ہیں بی ایس ایف کو سٹرانگ کر دیا ہے بورڈر پر سیکیورٹی بڑھا دیئے اور لگاتار چیزوں پر نظر بنائے رکھے لیکن ہماری اوپوزیشن کا کام ہے کہتے ہیں نہیں وہاں پر نظر کیوں نہیں رکھی گزب بات ہو گئی بھائی کبھی تو ہندوستان کے ساتھ کھڑے رہا کرو کبھی تو ہندوستان کے ساتھ کھڑا رہا کرو ایک فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ تالہ شاہ کا یہی حال ہوتا ہے ایک سنجر آوت کہتے ہیں کہ تالہ شاہ کا یہی حال ہوتا ہے تالہ شاہی نہیں ہے تالہ شاہی ہوتی تو اس طرح کیسے دیش ویروت میں نہیں بولنے ہوتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں مودی جی مودی جی ارے صاحب میں مانتا ہوں ہماری انٹینجن سے گلتی ہو گئی کہ وہ آیودیا کے محسین کے اوپر نظر نہیں رکھ پائے جس نے بارہ سال کی لڑکی کا بلادکار کیا ہاں گلتی ہو گئی یہ باری انٹینجن سے چلی یہ وہاں نہیں جاتے ابھی اس پر الگ سے ڈیبیٹ کریں ان کو اور کچھ دکھائی نہیں ہے تا سلائی سرکار کا اپنا کرنے کے ساتھی دیویک شریواستف کو بھی لے آتے ہیں ویویک شریواستف جی آپ کے بھی وچار جاننا چاہیں گے اس مسئلے پر ہم بانگلہ دیش میں ہندو خطرے میں ہیں وہاں مندروں کو توڑا جا رہا ہے سب سے بڑی چنتہ یہی ہے کہ وہاں ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اوپوزیشن کی سبھی پارٹیوں نے پارلیمنٹ کے اندر لیڈر اوپوزیشن راول گانتی نے بھی اشور کیا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ سبھی اوپوزیشن پارٹیز کھڑی ہوئی ہیں اور ایس جائے شنکر نے جس طرح بریفنگ دی تھی تو ہم نے پورا اشورنس دیا ہے یہ تو پہلی چیز ہو گئی تو اس میں تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں اور آل پارٹی میٹنگ پہلے تو یہ بلاتے ہی نہیں تھے نہ انہوں نے تین سو ستر کے سمیں میں بلائی نہ انہوں نے سی اے کے سمیں میں بلائی نہ فارمرز کا جو بل پاس کیا تھا تب بلائی لیکن اب جب سے اس بار الیکشنز کو آدھ ایک کریکٹیو میجر ہوا ہے تب سے آل پارٹی میٹنگ پہلے آپ کیوں بھولا لیا سن لیجی ویوک جی کو سن لیجی چھپ ہو جاؤ تھوڑا بول لیں come to the point behave maturely at least آپ چھپ رہی ہے تو اپوزیشن پارٹی میں ٹوٹلی ہم سرکار کے ساتھ ہیں لیکن ہماری دو تین شکایتیں ضرور ہیں پہلی شکایت تو یہ ہے کہ اس وقت شے کسینا ہمارے دیش میں جنرل صاحب نے صحیح بتایا تھا 1975 سے 1981 تک ہم نے ان کو ازائلم دیا تھا بندارہ روڈ پہ یہی دلی میں وہ رہی تھی چھ سال تک رہی تھی کیونکہ ان کے پتا کو اور پریوار کے سدسیوں کو بنگلہ دیش کے اندر including the father bangabandhu مجھے والرحمان کو سب جانتے ہیں یہ سب جانتے ہیں لیکن اس ٹے کا ایک جو political intelligence جو ہماری تھی کہ کہیں نہ کہیں we need a government which is pro India and کہیں نہ کہیں we need a leadership in بنگلہ دیش جو pro India ہو لیکن اس وقت اگر آج کے حالاتوں کو آپ دیکھیں گے تو میرے قیادت سے دو diplomatic mistakes جو ہماری ہوئی ہیں پہلا we should have advised شے کسینا to land up in some other nearby country چاہے نیپال ہو یا کوئی اور ہو انڈیا کا involvement اس وقت اس وقت میں ہونا ایک diplomatic گلتی ہے ان کو UK نے جہاں تک مجھے جو میں جو بات کر رہا ہوں diplomatic friends کے ساتھ I think ان کو allow نہیں کریں گے Finland سے ان کی بات ایک positive طریقے سے ہو رہی ہے asylum کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک طریقے سے ایک unpopular leader جو elective بینہ opposition کے unconstitutionally بائیکارٹ کیا تھا پوری opposition parties ان کے بنگلہ دیش میں ایک ورنس کا ایک ورنس کا ماموز ووکس بعد میں ریاکشنری forces اس میں جڑی اور موقع کا فائدہ بھی اٹھایا آجکتہ وہاں پھیلی ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب جے کے ترپارٹی صاحب دینا چاہتے ہیں ڈپلومنٹ ہمارے ساتھ ہیں جے کے ترپارٹی جی دیکھیں شیواستو جی نے آپ نے بہت چیزیں گناہ دی کہ ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو یا ہم کو کیسے معلوم ہے کہ بھارت سرکار نے ان کو شرن دی ہوئی ہے بھارت سرکار نے ابھی تک شرن نہیں دی ہے نہ انہوں نے شرن مانگی ہے اس کا اس کا مطلب ابھی کچھ دنوں جیسے انہیں فنلینڈ یا انگلینڈ آپ بات سنیں گے نہیں آپ کی دیکھت یہ کیا کروں یہ بولے چلے جا رہا 1 دیکھئے ابھی اتنی تمیز نہیں کہ کوئی بول رہا ہے تو آپ چنیں اگر مادلہ نہیں ہے تو چھپ رہے گا میں نے تو نایف کر بڑکی اس کیا ازائلم میں نے کہا تو کہا کہ یوکی جا رہی ہے اور فنلنڈ میں ہم کو ازائلم ملے گا آپ کیسے کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہم لوگ جن پن کو بھی ازائلم دے دیں گے جس دن اسے چین سے پکایا جائے گا اس کے پلین کو بھی لینڈ کرانے کے کمیتا دے گا بولنے کی تمیز نہیں ہے ساری آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے بولنے کی تمیز نہیں ہے ساری 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 دیبیٹ کا بیسک بیسک آپ کو پرنسپل یا طریقہ نہیں معلوم ہے آپ حلہ کرنے جانتے ہیں ابھی بھی آپ ٹھپ نہیں ہو رہے ہیں کوئی بول رہا تو آپ سننے کا معلوم ہے آپ اپنی بات ختم کیجئے ترپڑی جی ابھی دیکھئے بھارت نے نہ انہوں نے بھارت سے شرن مانگی ہے نہ بھارت نے انہوں کو شرن دینے کی پیشکت کی ہے امرجنسی میں آئی ہیں یہاں سے وہ چلی جائیں گے اور میرے خیال سے وہ فین لائن میں جائیں گے جو پچھلی بار شرن دی گئی تھی اس وقت اس تھیتیاں دوسری تھی ابھی اس تھیتی جیادہ بھائیہ ہوئے جیادہ دروہ ہوئے اتنیہ بھارت کو شرن نہیں دینی چاہیے اور نہ دے گا نہ تو اب دیکھیں ان سے پرانمتری نے ملاقات نہیں کی بڑی اچھی دوستی مانی جاتی تھی کیوں نہیں کی کیونکہ ابھی پرانمتری سے ان کا ملاقات کرنا ایک غلط سندیش دیتا اور اسی لیے وہ نہیں کر رہے ہیں اسی لیے سرودلی ایمیٹیگ ملائی گئی ہے جس میں آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہوتا ایسا کرنا چاہیے تھا sorry to say that آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور آپ لوگ حلات کر رہے ہیں شبانکر بھٹیچارے بھی ہمارے ساتھ political analyst میں ان کو بھی debate میں لانا چاہوں گا شبانکر بھٹیچارے اب سب سے بڑی ذمہ داری ہے سب سے بڑی چنوٹی تو ممتہ بنر جی کی بڑھ جائے گی کیونکہ ابھی شبیندو ادھکاری نے بھی اس بات کی آشنگ کا ظاہر کی ہے کہ اب ایک سے ڈیڑھ کروڑ ہندو جو ہیں وہ یہاں پر شرنرارتھی بن کر آئیں گے اور ان کو سمالنا انہیں یہاں پر لینا بہت بڑی چنوٹی ہوگی اور یہ ممتہ دیدی کے لئے سب سے بڑی چنوٹی ہوگی اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے ملکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ دیکھئے بانگلہ دیش کے ساتھ جو بڑڈر جو شیئر کیا جاتا ہے اسٹرن بڑڈر وہ سب سے لارجر بڑڈر ادھر پہ اس طرف کی اور ہے تو اس کی وجہ سے ممتہ دیدی پر جو بھائی جو ریسپونسبلیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور دیدی نے بھی اس بات کو سورو سے سپرشٹ کیا کہ اس معاملے میں وہ کیندر سرکار کے ساتھ بلکل انہوں نے اپنی سٹرونگلی انہوں نے اپنا ساتھ جائر کیا کہ ہم بلکل ساتھ میں ہیں بلکل مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہاں پہ کوئی پہلے تو بات یہاں پہ ویپاکش اور پاکش کی بات نہیں ہے کیونکہ اس سمیں ہم لوگ ایک راشتری اس سے دور پہ گجر رہے ہیں اور ایک چیز اور میں بتا دوں کچھ میٹرز میں اپنے سن رہا تھا شاید اس میں میری ویکتی کا طرح ہے تھوڑی سی الگ ہے اس سمیں یہ مان لینا کیونکہ شیخ حسینہ وہاں سے نکل کے آج بھارت میں آئی ہوئی ہے اور وہ یہاں پہ در پہ فیلال ان کو اسائلم نہیں ملا ہے ان کو یہاں پہ کوئی ایسے کوئی باتچیت ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے کہ اندر انہی باتچیت کیا ہوئی ہے تو اس کے بارے میں کوئی رہا نہیں لیکن ابھی سے سب نے یہ مان لیا کہ شیخ حسینہ کا جو وہاں پہ کچھ بھی پولٹیکل سپورٹ نہیں ہے یا زیرو ہے وہ بھی شاید پوری طریقے سے گلت ہوگا بات صرف اتنی ہے کیونکہ یہ پورا پلان یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہیں نہ کہیں آئیس آئی اور چینہ کا ملا بہت بڑا ایک شڑینتر رہا جہاں پہ no doubt شاید یہاں انٹیلیجنس کی فیلیور تو ہے ہی ہے لیکن انٹیلیجنس کی فیلیور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ that the ground is lost اور میرے حساب سے یہ وہ ٹائم ہے جس سمیں بھارت کی جو طاقت ہے اس کی آزمائش بھی ہے کیونکہ اس سمیں اگر بڑھنے دیا تو آئیس آئی جو ان کا جو وہاں پہ جو ground کھو چکا تھا وہ اس کو پھر سے بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے آئیس آئی جو پنپ رہی ہے وہ چائنہ کے پیسے سے پنپ رہی ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے چائنہ کو اگر eastern borders کو اگر disrupt کرنا ہے تو اس کو یہاں پہ پاکستان کا help چاہیے اور وہ اسی چیز کو کر رہی ہے میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس ایکے باج پہی صاحب بھی ہمارے ساتھ ایکے باج پہی صاحب جس طریقے سے اس طریقے سے یہ مانا جا رہا ہے سنگی تراغی کا بھی میں رکھ کروں گا لیکن اس سے پہلے ایکے باج پہی صاحب ہم نے شیخ حسینہ کی مدد کر کے انتراشتی منج پر ایک بہت سٹرونگ میسیج دیا ہے یا غلطی ہو گئی ہے دیکھیں اس سے جیدہ ہمارے پڑوسی گھر میں آگ لگے ہوئی ہے تو اس آگ کو ہم کو پانی ڈالنا چاہیے اور یہ سرکار سمویدن سیل ہے اسی لیے سرکار پانی ڈالنے کا کام بھی کر رہی ہے اور ہماری دوستی رہی ہے آپ یاد کریں پرانا اتیاز دیکھیں تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارے ٹائم میں ہی بنوائے گیا تھا ہمارے دیش کی مدد صحیح بنا تھا تو ہمارے رشتے ان سے ہمیشہ اچھے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گمبیر وشاہ اور بھی ہے کہ جو ہندووں پر ٹارچر ہو رہا ہے جو ہندووں پر اتیچار ہو رہا ہے یہ سرکار سمویدن سیل ہے لیکن کیسے انشور کریں کہ ڈیڑھ کروڑ بھارتباسی سیف رہے وہاں پر اس کے لیے ڈپلومیٹک چینل استعمال کر کے جیسے اور دیشوں سے ہم لوگ لے کے آتے تھے یہ سرکار اسی کا پیتنے کر رہی ہے سرکار پر بھروسہ رکھنا پڑے گا ہاں اور بیپکش کو تھوڑا مچورٹی سے کام کرنا پڑے گا پڑوس میں جو ہوا ہے اس کے کارڈوں میں جانا پڑے گا اگر بیپکش اس طرح سے مچور اسٹیٹمنٹ دے گا اور اس طرح سے تانہ شاہ کی بات کرے گا تو الٹیمیٹلی کیا سندیش جائے گا ان کی باتوں کو توجہ نہیں دیتے ان کی باتوں کو تول نہیں دیتے میں شیبا ہم آپ کے پاس آتا ہوں سنگیت راگی جی کا میں رکھ کروں گا سنگیت راگی جی اب یہ مانا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش میں جو نئی سرکار بنے گی وہ چین سمرتھت سرکار ہوگی پاکستان کا کیا حال ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں چین خود بھارت کو کس طریقے سے کھوکلا کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ شری لنکا میں جو سرکار ہے وہ بھی ایک طریقے سے چین کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے جو نیپال میں سرکار ہے وہ بھی چین سمرتھت سرکار ہے جو میانمار میں سرکار ہے وہ بھی چین سمرتھت سرکار یہ کتنی بڑی چنوٹی اب بھارت کے لیے بننے والا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت بہت ہی کٹن پریشتیتیوں سے ہم کو جسے کرتے ہیں جوجنے کی سمجھ آگیا ہے ساؤتھ ایسیا میں ایک اکیلا دیش تھا جو آپ کے ساتھ ہر مدے پر آپ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا اور سچ پوچھئے تو جو بنگلہ دیش کا جو اسلامی کرن ہوا ہے اور وہاں پر پاکستان جیسے الکیدہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں ہو پایا ہو جی وہاں پر کام کر رہا تھا لیکن وہ بڑی طاقت سے کام نہیں کر پایا تو اسے روکنے کا جوسری جاتا ہے وہ اسے خسینہ کو ہی جاتا ہے انہوں نے جماعت کو بین کیا باقی جو ٹیرسٹ ہوں بانگلہ دیش جیل کے باہر پردرشن شروع ہو گئے ہیں کاسم پور جیل کے باہر بھیڑ جھٹ گئی ہے بھیڑ نے قیدیوں کی رہائی کی مانگ کی ہے جیل کے باہر سرکشہ بڑھا دی گئی ہے مولانا رفیق الاسلام نے یہ بھیڑ جھٹا ہے قیدیوں کی رہائی کی مانگ پر وہاں ہنگامہ لغازار جاری ہے اب یہ دیکھیں بانگلہ دیش میں ایک جیل سے باہر بھیڑ چکی ہے اور قیدیوں کی رہائی کی مانگ کی جا رہی ہے اللہ وقبار اللہ وقبار اللہ وقبار شیلیے لوٹتے سنگیت راگی کے پاس سنگیت راگی یہ بڑی بھائیابہ استطیقی ہے وہاں پر وہاں کی ایک جیل سے پانچ سو قیدی پہلے ہی بھاگ چکے ہیں جن میں کئی آتنگوادی ہیں اور اب کاسیم پھر جیل کے باہر بھیڑ چوٹی ہوئی ہے جو کہہ رہیے قیدیوں کو رہا کیا جائے دیکھیں اسلامیک ٹیرریزم اس پورے سب کانٹیننٹ کی ایک ریالیٹی ہے اور جو ہم لوگ سردھر ایک سمبھاؤ ہے ساری دھر میں ایک سمال دے اس سے بڑا بکواس کوئی نعرہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیس میں ایک اسلامیک ریڈیکل طاقت کے ساتھ آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا جس پرکار سے افغانستان میں ہے دوسری بات میں اس سے بلکل سامت نہیں ہوں کہ آپ سے خسینہ کو اسائلم مت دیجے یادی آپ نہیں دیتے ہیں تو اس سے کیا وہاں بیگم خالدہ کی جو سرکار آنے والے دینوں میں ہوگی وہ آپ کے پرتی سہشنوتہ اپنایا گی ایسا نہیں ہونے والا ہے پہلے بھی جب ان کی سرکار تھی تو بھارت کے خلاف وہ کام کر رہی تھی سیکھ خسینہ جب آئی تھی تو کم سے کم اولفہ جو نورثیسٹ میں آپ کو ٹیرررزم کھڑا ہو رہا تھا کیا تھا جیلوں میں بند کیا تھا کئی کو تو ایکزیکیوٹ کیا تھا کئی کو فانسی بھی لگائی تھی اب سوال آتا ہے کہ کیا بھارت میں ایسا سمبھو ہے یا نہیں ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھارت میں کسان آندولن اور ساہین باگ کے بعد یہاں کے لال کلے پر لوگوں نے کیسے جھنڈا فارا تھے سڑکوں پر سیکڑوں کلومیٹر تک ٹریکٹر کیسے کھڑے ہو گئے تھے یہ وہی ٹول کیٹ ہے جو پسچن سے پرائیو جیت ہے جس میں خلستانی آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے آئی ایس آئی آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میں یقین سے کہا سکتا ہوں جس سمیں الیکشن چل رہا تھا تو اس دیش کا ایک بڑے بہت دیکھ بھرگ میں یہ بھی تھا کہ دی ناریندر موڈی ساڑھے تین سو سیٹے جیت کر کے آئیں گے تو دیکھنا عرب جیسے جو ریولیشن ہم سڑکو پر اتریں گے ایک اور بڑی خمر آ رہی ہے وضا دھاکہ میں انڈیا کلچر سینٹر پر حملہ ہوا ہے دھاکہ میں انڈیا کلچر سینٹر آگزنی کی گئی ہے آپ کا سلجے دیکھ سکتے ہیں پورے کلچر سینٹر میں جم کر توڑ کھوڑ کی گئی ہے آگزنی کے بعد یہ پہلی تصمیریں آپ دیکھ رہے ہیں دھاکہ میں انڈیا کلچر سینٹر پر حملہ کپیل جی یہ اسی کی پرنیتی ہے کہ شیخ حسینہ آپ کے آئیں پرنیتی ہے اس بات کی جو سن ستر کے اندر یایا کھان ٹکا کھان نیازی انہوں نے ایک وقتبوے دیا تھا بنگالی مسلمانوں کو لے کر کے کہ ہم تمہاری نسلیں بدل دیں گے اور آج دو ہزار چوبیس میں انہوں نے وہ نسل بدل دی ہے کہ جس نے ان کو آزاد کرایا اس کی وہ مورتی توڑ رہے ہیں اور جنہوں نے نسل بدلنے کی بات کی تھی آج وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دیکھئے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ کیول چین یا کیول پاکستان نہیں ہیں یہ آئی ایس آئی ایس کے اس نقشے کا پرینام ہے جو نقشہ انہوں نے میڈل ایس سے لے کر کے اور انڈونیسیا تک بنایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی چھپی طاقت ہے لوگ وشواس نہیں کرتے آج میری بات لکھ کے رکھ لیجئے وہ ترکی ہے جو یورپ میں اپنا تمہارا اوٹو بان ایمپائر بنانے کو کھڑا ہوا ہے اور جو گزوائی یورپ کنا رہا ہے اور انگلینڈ کو انگلیسٹان بنا رہا ہے اور لنڈن کو لنڈیسٹان بنا رہا ہے یہ حال ہے اس کے پیچھے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہ مانسکتا ہے ہمارے دیش میں آپ کیا کر لے گے ہمارے دیش میں تو کوٹ کہتا ہے کہ بن لیڈن کی فوٹو رکھنا اور بن لیڈن کا وہ جھنڈا رکھنا ایس آئی کا آتکیس آپ اتنی کرتا ہے ہمارے ججوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مانسکتا ہے یہ جس صاحب جناہ امریکہ جا کے تو دکھائیں چھٹیوں لیں اندر اور بن لیڈن کی وہ پہن کے چلے جائیں ٹی شرٹ اور اپنی اچہیچی پہ آئی ایس آئی کا جھنڈا رکھا دے دیکھیں امریکہ والے کیا حال کرتے ہیں ان کا اور یہ ستندتہ ہے ہونے کے بعد میں بھی مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہ چلاتے ہیں کہ بھارت میں ڈکٹیٹرشپ ہے بھارت میں ڈکٹیٹرشپ ہے ارے بھارت کے پرجاتنٹ کا اور بھارت کے سمویدھان کا فائدہ اٹھا کر کے ہی یہاں پہ آنا دکتہ پھیلانا چاہتے ہیں شیبہ میں اس ٹولکٹ کا علاج کیا ہے کیسے بھارت سرکار نپٹے گی بھارت سرکار لگاتار ان سے نپٹی آ رہی ہے اور آپ پچھلے اگر میں بات کروں تو دس سال سے دوہزار چودہ کے بعد سے دیکھ رہے ہوئے سب سے پہلے تمہیں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو لوگ انٹیلیجنس فیلیر کا جو ہے ڈراما کر رہے ہیں ان کو ایک چیز سمجھنے کی آوشکتہ ہے افغانستان میں یہ اسٹیتیاں ہوئی ہم سکسیسفولی وہاں سے چیزیں نکال کر آئے اور تو اور امریکن جو سولجرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا اور جاتے وقت آخری انتم تصویریں کیا تھے یہ دیش جانتا ہے لیکن وہاں پر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بعد دونوں سائیڈز کو کول آف کرنے کے بعد ہم اپنے بھارتیوں کو ہندوستانیوں کو نکال کر لائے یہ ہماری پہلی پراریٹی تھی شلنگا کے اسٹیتیاں کس طرح سے رہی لیکن اس کے باوجود اس دیش کی گورنمنٹ نے کس طریقے سے ویوار کیا اور مچورلی بیہیو کرنے کے بعد آج بھی اسٹیتیاں کیسی ہیں یہ دیش جانتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو مالڈیوز کی تمام اسٹیتیاں خراب ہونے کے بعد ابھی پچھلے دنوں جب ہمارا آت سرمنی ہوا تھا تو اس کے بعد ان کے راستر پتی یہاں پر تھے اسٹیتیاں آپ دیکھ رہے کیسی ہیں اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ تو آج جو یہ اسٹیتی ہے وہاں پر ویوستہ پریورتت ہونے کے کگار پر ہے چیزیں چل رہی ہیں اور جہاں تک بات شیخ حسینہ کی ہے ان کا کہ وہ کب جائیں گی کہا جائیں گی وہ میں آنتا ہوں ان کا نردہ ہے انہوں نے شرن مانگی تھی انتیم سمیہ میں تو ایک پڑوسی ہونے کے ناتے یہ سارے ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اگر میں بات کروں جاتا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو جو ہے تانہ شاہی ہے نہیں ہے تانہ شاہی ان کو تانہ شاہی کے نام پر جو یہ لوگوں کو ڈرانے کا کام کاروبار چل رہا ہے نا اس سے کبھی بھی سکسیس مل جائے ایسا نہیں ہونے والا ایک چیز مجھے بتائیے تانہ شاہی کی جو اور سب سے بڑی بات ہے مطلب ابھی تھوڑی در پہلے ہی کہا گیا کہ بھئی پڑوس میں آگ لگ رہی اور ہمارے دیش والے جو اپوزیشن اس میں ہاتھ سیکھنے کی تیاری کر رہی ہے ادھر کچھ ہوا کہتے ہیں نہیں نہیں موڈی جی بھی ایسے ہی تانہ شاہ ہیں ارے بھئی ایسے تانہ شاہ نہیں ہیں ہم تو جیت کر آنے والے لوگوں میں سے ہیں ایسے تانہ شاہ نہیں ہیں نہ ہی یہاں پر اپوزیشن پر کوئی روک ہے نہ ہی کسی چیز پر روک ہے نہ ہی کسی بات پر روک ہے ہر طریقے سے ہر وقتی اپنی بات رکھ رہا ہے لیکن ہمارے لیے ہندوستانی انٹرسٹ انڈین انٹرسٹ سب سے پہلے سر و پر ہی ہے ہماری جو چیزیں ہیں وہ صرف کلیر ہے کہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ ہمارے دیش کا انٹرسٹ ہے سرکار کے سٹینڈ کے ساتھ کھڑی رہے جو کی سرف دلیے بیٹھک میں بھی ہوا بھی لیکن باوجود اس کے ٹی وی پر آ کر جب اس طرح کے سپوکس پرسن اور سوشل میڈیا پر اس طرح کے لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں بے حد دکھد ہے اور انٹ میں صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی آوشکتہ ہے اکھٹے ہو کر سوال جواب اٹھانے کی آوشکتہ ہے اگر طاقت بننا ہے تو ہندوستان کی طرف سے بننا ہے دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا ہے ویدیشوں کی طاقتوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا ہے اور دیش کی طرف سے ایک سٹینڈ ہونا چاہیے جس طریقے سے دیش کے اندر مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہو دیش کے باہر اگر کوئی مائنورٹی ہے تو اس پر سوال جواب کریے چھپ مت بیٹھ جائیں کپیش جی اس سے پہلے کہ چین کی وہاں پہ وہ آئے ہیں نوسینا ہماری نوسینا کو بینگال کو بلوک کرنا چاہیے اپنے انٹرسٹ میں کپیش جی کپیش جی کپیش جی کیا آپ بھی آپ اپنے سٹینڈ پر قائم ہیں کپیش جی کیا آپ بھی آپ اپنے سٹینڈ پر قائم ہیں اسلامو فوکک اسلامو فوکک اسلامو فوکک اپنی باری پر بولیے گا بیویگ جی کپیش جی کپیش جی کپیش جی کیا آپ بھی آپ اپنے سٹینڈ پر قائم ہیں میں دس سٹینڈ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہوں اسلامو فوکک کپیش جی جو سنگتراغی ابھی کہہ رہے تھے کہ اسلام بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ساری اتفاد کی جڑ ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سٹینڈمنٹ جس کو سرکار بھی ایک طریقے سے سٹل سمرتھن دیتی ہے سنگ بھی دیتا ہے سوشل میڈیا پہ جب پھیلتے ہیں تو اس سے پاکستان ساری دنیا دیتی ہے یہ سٹینڈمنٹ ہر جگہ پاکستانی پکڑ جاتے ہیں اللہ اکبر کا ڈانہ رکھا کہ ٹیرریسٹ کو کیوں آتنک کا کام کرتے ہیں کیوں آتناؤ اکبر کا ڈانہ رکھاتے ہیں ہر آتنک کی کٹھنا سے پہلے جواب ہے تم پہ یا تم لیننڈ کا ڈانہ رکھاؤ گے آتنک کرواؤ گے اسلاموفوبیا انڈیا میں کٹیں گے تو آپ کیا لگتا ہے آپ کو پڑوسیاں سے اچھے آپ کے رشتے رہیں گے ارے آپ کے کس سے ہیں آپ کا تو کہیے اب رشتہ ہی نہیں ہے آپ کا تو گوڈ فاظر صرف چین رہ گیا ہے اور آپ کا رشتہ کس سے ہے آپ اپنے رشتوں کی زندہ کرو جنات آپ اپنے رشتوں کی زندہ کرو کہ آپ کے اسلاموفوبک کمنٹ سے بھارت تو فائدہ ہے کیا لقصان اور یہ تو سرکار اسلاموفوبک کیا مرڈ مکالا ہے تمہارے پریوار سے لگتا ہے نہیں بنا کبھی کوئی 47 کے دنگوں میں اگر پالٹیشن میں تمہارے پریوار ہوتا نا پاکستان میں یا مغیرہ دیش میں تب تم جب پوچھتا کہ اسلاموفوبیا کیا ہے کپیش جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے بلکل شانتی ہو جائے تو پھر میں کہوں نائی ویویق جی شانتی ہونے نہیں دے رہے تھے میں پھرکل اپنے سٹینڈ پہ قائم ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں اس دیش کا دربھاگ یہ ہے کہ موڈی سرکار کی ویدیش اور ہماری رکشہ نیتیاں کامیابی نہیں حاصل کر اس لیے کہ کالا پانی مطلب ہندوستان کی ویدیش نیتی کی اسفلتا ہے کیا شیو ایسفلتا ہے کیا بتائی نا پوائنٹ پر آئیے ابھی ہم بہنگلہ دیش روپ پر میزائل راگ دیں گے تو کہیں گے کیا کر دیا عملہ کر دیا چھتو چھتو میری پڑ میری انٹی میرے بابا کی ارے کامی کیا صحیح کر دے گا بھئی کیا صحیح کر دے گا ارے نہیں کس کے زنسکار صحیح کر دو کے بتاؤ ایک آخری چھتو 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 بھارت کے نظریے سے چھتو چھتو دوربہ کے پور اس لیے ایک دوست کے روپ میں شیخ حسینہ کو ہو دیا گیا وہاں کی ستہ سے اور چنٹا چنٹا جنک اس لیے ہے کہ وہاں پر کافی ماترہ میں ہندرو آبادی رہ رہی ہیں اور ہمارے کب تک ہو جائے گا دیکھیں میرے خیال سے اگلی سرکار جو آئے گی وہ بھی ان کی آئے گی خالدہ جی آئے گی تو اس میں 4-6 مہینے ایک سال لگ سکتے ہیں کم سے کم اس میں ہم اس تھی کو اور بگر دیں گے سمیقشہ کرنی ہوگی یہ بہت ضروری ہے بھارت سرکار کے لئے بہت بڑی چنوٹی بھی ہے سب ہی پینلس کا میں بہت بہت دھنی بات کرنا چاہوں جی شیلی موسیقی موسیقی